بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ازدیواجی زندگی کا ایک بہت اہم مسئلہ جس کی وجہ سے ازدیواجی زندگی کی لذت ختم ہو جاتی ہے وہ ہے لائف پارٹنر سے بیزار ہو جادہ کہ شادی شدہ فرد اپنے لائف پارٹنر سے بیزار ہو جاتا ہے اور اس مسئلے کی وجہ سے بات ناجائز تعلقات یا پھر بات طلاق تک بھی پہنچ سکتی ہے اس ویڈیو میں بیان کردہ باتوں پر عمل کر کے اگر کوئی شخص اس مسئلے میں گرفتار ہے تو اپنے اس مسئلے کو کافی حد تک کم کر سکتا ہے سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں گرفتار اور مبتلا شخص اپنے اس احساس کو اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ شیئر کرے اس کے لیے بیان کریں اور میاں بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ازدیواجی زندگی کے اکثر مسائل کو گفتگو سے حل کریں اور ازدیواجی زندگی کے اکثر مسائل ایسے مسائل ہیں جو گفتگو سے حل ہو سکتے ہیں لہذا جب شخص اپنے اس احساس کو اپنے لائف پارٹنر کے لیے بیان کرے تو لائف پارٹنر کو چاہیے کہ بیٹھ کر اس مسئلے کے حل کے بارے میں سوچیں دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر گفتگو کرتے وقت یا زندگی کے کسی بھی مسئلے کے بارے میں گفتگو کرتے وقت ساری ذمہ داری اور سارا بلیم اپنے لائف پارٹنر پر نہ ڈالیں اس سے کیا ہوگا اگر انسان سارا بلیم اور ساری ذمہ داری اپنے لائف پارٹنر پر ڈالے گا تو وہ دفاعی صورت اختیار کرے گا اور اس پرابلم کو سالف کرنے کی بجائے وہ اپنی اس غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے گا بلکہ گفتگو کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس مسئلے کے لیے کوئی حل نکل سکے نہ کہ ساری ذمہ داری سامنے والے شخص پر ڈالی جائے تیسرا نکتہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو یا زندگی کے کسی بھی ایسے مسئلے کو جو لائف پارٹنر حل نہ کر پا رہے ہوں اس حوالے سے کسی سپیشلسٹ سے رجوع کریں اور مسئلے کی تمام ڈیٹیلز اور تمام وجوہات کو اس سپیشلسٹ کے لیے بیان کریں تاکہ وہ آپ کے مسئلے کو صحیح انیلائز کر کے آپ کو ایک صحیح راہ حل دے سکے چوتھا نکتہ یہ ہے کہ اکثر میاں بیوی والدین بننے کے بعد ان کے تنہائی کے لمحات ختم ہو جاتے ہیں اور جس طرح وہ والدین بننے سے پہلے ایک دوسرے کو ٹائم دیا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے گومنے جایا کرتے تھے یہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی تمام تر توجہ اور فوکس ان کے بچوں پر اور ان کی زندگی پر ہوتی ہے تو اگر اس مسئلے سے یہ شخص نکلنا چاہتا ہے تو انہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو ٹائم دیں جس طرح وہ والدین بننے سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے گومنے جایا کرتے تھے والدین بننے کے بعد بھی کبھی کبار وہ اکیلے گومنے جایا کریں اور ان لمحات میں صرف ان کی توجہ ایک دوسرے پر ہو اور ان کا فوکس ایک دوسرے پر ہو اور وہ ایک دوسرے کو خصوصی ٹائم دیں اور آخری نکتہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک دوسرے کی نفسیات اور خصوصیات کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ مرد الگ خصوصیات اور نفسیات کا مالک ہوتا ہے اور خواتین الگ خصوصیات اور نفسیات کے مالک ہوتے ہیں لہٰذا ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے زندگی میں ازدیواجی زندگی میں کم از کم ایک کتاب ایک دوسرے کے حوالے سے پڑھنے کی ضرورت ہے امید ہے کہ ان نکات پر عمل کر کے آپ اس مسئلے کو کافی حد تک بیلنس کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھئے التماس سے دعا اللہ حافظ